موسیقی 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 فیئر کر رہی ہیں بیٹر مجھے لگ رہا ہے ٹائر ٹو سٹیز کی جو سیچویشن ہے وہ کافی خراب ہے حالانکہ اگر آپ ممبئی جیسے شہر کے اندر دیکھ لیجئے تو اس کے اندر کچھ حد تک ہم کو تھوڑا ایمپروومنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ تو ڈیمانڈ کی جو ہے وہ اتنی آلریڈی ہے آج ہم ہاؤزنگ شارٹیج کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو لینے والے بہت لوگ ہیں لیکن پرابلم یہ ہے وہ آج افورڈ نہیں کر رہے ہیں جس حساب سے جو ایز ہو رہا ہے جیسے انٹرس ریٹ کم ہو رہے ہیں پرائز میں موڈریشن ہے یا پھر سٹیگننسی ہے تو دھیمے دھیمے جو انکم بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ سے جو انکریمنٹل جو جو گروت ہے وہ ممبئی جیسے شہروں میں لگ رہا ہے انسی آر مارکٹ آج بھی فلٹ ہے انسی آر مارکٹ کے اندر آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے ممبئی میں تھوڑا انکریمنٹل دیکھ رہا ہے لیکن انسی آر مارکٹ جہاں ڈیپینڈنسی انویسٹر کی بہت زیادہ رہی ہے وہاں پہ جو ہے سیلز اتنا نہیں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اوورال آسپیکس میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو آج جو ہم فیز میں بیٹے ہیں یہ کافی انڈ یوزر فیز ہے جہاں پہ انڈ یوزر پارٹیسپیشن ہی جو ہے ریالٹی کے اندر ایک بوسٹ لے کے آئے گا مجھے نہیں لگتا کہ انویسٹرز آج ریال اسٹیٹ کو ایک انویسمنٹ کے پوائنٹ بلکل پنگا جی تو انڈ یوزر فوکس یہاں پر ہونا چاہیے لیکن یہ انڈ یوزر فوکس آ کیوں نہیں آخر کہاں جا کے یہ گتھی اُلج جاتی ہے اور سلجے گی کیسے تو اس کو لے کر ہم چرچہ کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے کہ جہاں بجٹ کم بھی ہے جہاں آپ کے دائرے میں بھی آ رہا ہے وہاں سیلز کیوں نہیں آ رہے یا آ سکتے ہیں کس طریقے سے کیا کرنا ہوگا یہ ساری باتیں شوڑے سے بریک کے بعد ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ریل سٹیٹ گائیڈ اور بہت ہی دلچسپ یہاں پر بات چیز چل رہی ہے کہ اب تو ہوم لون کے ریٹ بھی کم ہو گئے آفس بازار میں ہے لیکن پھر بھی ہم کو مارکٹ میں مومنٹ کیوں نہیں دیکھ رہی ہے ایک ترکارہ ہے کہ نہیں مارکٹ میں مومنٹ ہے جہاں پر چھوٹا مارکٹ ہے وہاں مومنٹ ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ترکارہ ہے کہ نہیں وہ تو زیادہ ڈڈ ہے تو سارے مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے چرچہ دلچسپے سے آگے بڑھاتے ہیں اب آتے ہیں ماروین نندن صاحب آپ کے پاس مہت کی بھی ہم نے بات سنی پنکت جی کی بھی ہم نے بات سنی آخر کیا کاران ہے دیکھیں اگر چھوٹے شہر ہیں تو کیا وہاں اور سپلائی کی سیچویشن بنی ہوئی ہے تیس چالیس لاکھ کا بجٹ ایسا ہوتا ہے جو تقریباً چھوٹا شہر اور بڑا شہر اور سب کے بجٹ میں آ جاتا ہے تو جب وہاں راحت آ رہی ہے تو وہاں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ بکری اٹھے اور دوسرا آگے محط سے کے پاس بھی جائیں گے لیکن آپ سے بھی پوچھوں کہ انسی آر میں تو ہر بجٹ کے گھر ہیں پھر وہاں پر کوئی مومنٹ کی ہوئی دیکھیں امریکہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں سب سے پہلے تو اگر یہ بات لی جائے کہ جو چھوٹے شہر ہیں چھوٹے سے ہمارا مطلب یہ ہے جو شہر نون میٹرو شہر ہے مریکہ جائپور لے لیں ہم اندور لے لیں اندور لے لی جائے بھوپال لے لی جائے یا کوچین لے لی جائے اس طرح کے جو شہر ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بلانکٹ یا تو سبجھے کا ڈیمانڈ آ گئی ہے اور میں اس بات سے بھی کمپلیٹلی پوری طرح سہمت نہیں ہوں کہ بلکل ہی ڈیڈ مارکٹ ہیں محط نے ایک بات اچھی کہی تھی کہ پاکٹس ہیں دیش میں جگہ جگہ اور ہر پاکٹ الگ الگ بیہیو کرتا ہے اگر انسی آر کی بات کرتے ہیں تو انسی آر میں دیکھیں کئی طرح کی اڑچنیں تھیں سب سے پہلی تو جو پنکج نے بات ہائلائٹ کی تھی کہ ایک بہت بڑا انویسٹر ڈریون مارکٹ رہا تھا جو کی ماکول ماحول نہ پا کر اس سے باہر ہو گئے تھے دوسرا انسی آر میں کئی طرح کی ریگلیٹری اور اس طرح کی اڑچنیں بھی آئی تھی خاص کر ایک چھوٹا دورہ جو آج بھی موجود ہیں جیسے برڈ سینکچوری کو لے کر ہی جو نویڈا کا مارکٹ افیکٹ ہوا تھا اخلا نویڈا کا مارکٹ تو اس طرح کی کئی باتیں ہوئی ہیں انسی آر میں اب ایک بات دھیان رکھنے والی یہ ہے کہ آپ کیسے ناپیں گے کہ کس مارکٹ میں گروت ہوگی آگے چل کے آج جو ہو رہا ہے وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس کا ایک بہت آسان سا پیمانہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ شہری کرنٹ کس طرح سے ہو رہا ہے ان چھوٹے چھوٹے شہروں میں تو اس سے بہت حد تک معاملہ کلیر ہو جاتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے دس بارہ سال میں ان چھوٹے شہروں میں گروت ریٹ جو ہوئی ہے پاپلیشن کی قریب ساڑھے تین پرسنٹ پر آنم کے حساب سے ہوئی ہے اور یہی آگے چلنے والی بھی ہے اس میں کٹوٹی نہیں ہوگی تو جب اتنے لوگ آپ کے سالانہ شہر میں ایڈ ہوں گے تو نیچرلی جو شہر کی سیمائیں ہیں اس میں جو لینڈ ہے اس پر پریشر بڑھتا ہے لینڈ مہنگی ہونے لگتی ہے اور اس لیے وہ پچیس تیس لاکھ کے گھر بنانا مناسب نہیں رہ جاتا تو یہ تب سال ہوگا جب آپ کا وہ شہر تھوڑا سا اور پھیل جائے دھیرے دھیرے الگ الگ ویوز میں پھیلے جیسے دلی میں ہم نے دیکھا ہے کہ نویڈا جڑا پھر گڑگاں جڑا اور اس کے بعد گازی آباد اب جڑ رہا ہے اب سونا تک جڑ رہا ہے جب تک یہ پھیلاو نہیں آئے گا تب تک یہ وشم ستی بنی رہے جائے گی تو ایک بلانکٹ میں جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتا یا تو بلکل مارکٹ مارے گئے ہیں یا پوری طرح اٹھ جائیں گے یہ بہت حد تک depend کرتا ہے کہ سپلائی کس طرح سے کہاں کہاں ایڈ ہوگی ساتھ میں ڈیمانڈ سائیڈ کو آپ کتنا انسینٹیوائز کریں گے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے چرچہ بھی کر لی چھوٹی سی کہ انٹریسٹ ریٹ آپ نے بڑھا دیا ہے لوگوں کو گھٹا دیا ہے لوگوں کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے جب یہ باتیں ہوں گی اور تیسری بات کا بھی سماویش ہو جائے گا تب جا کے یہ بیلنس میں آئے گا ادھر وائز یہ اسی طرح کا ایم بیلنس دکھتا رہے گا اور چھوٹے چھوٹے جو پاکٹس ہیں وہاں پر آپ کو رینڈم وائیابیلیٹی دکھائی گی محض آپ کے پاس آتے ہیں انسی آر کے ہم بات کر رہے تھے کیونکہ ممبئی اور دلی دو مارکٹ ہیں جس پر سب کی نگاہ رہتی ہیں اور پورا دیش شاہد ان کو دیکھ کر ہی ڈرائیو ہوتا ہے تو انسی آر کے اگر بات کریں جو خاص طور پر پوچھنے والی بات ہے کہ بہت الگ الگ پاکٹس ہیں ایسا ضروری نہیں کہ سب جگہ آپ کو ایک کروڑ کے نیچے مکانی نہ ملے جیسی ممبئی میں سیچویشن بن جاتی زمین آپ کے پاس زیادہ پھر بھی وہاں کے مارکٹ میں ایک ڈلنس کیوں دکھائی دیتی ہے اور اتنا زیادہ انویسٹر ڈریون کیوں دوزار تین سے دوزار سات کا تب ہر کوئی بیچ رہا تھا کوئی بھی ڈبلپر آ کے بیچ رہا تھا آج مارکٹس مچور ہو چکی ہے آج انڈسٹری مچور ہو چکی ہے تو آج کی ریٹ میں جو مچور پلیئرز ہیں آج وہی مال بیچ پا رہے ہیں کوئی ٹوم ڈک ہیری انڈسٹری میں آج انٹر کر کے مال نہیں بیچ پا رہا ہے کوئی بھی انسان آج کمپنی کھول کے آج مال نہیں بیچ پا رہا ہے تو آپ وہ دن تو بھول جائیے وہ دن کبھی نہیں آنے والے تو اس سے کمپیر نہ کیجئے تو جو میں ٹیر ٹو ٹیر ٹری سٹیز کی میں نے بات کی تھی وہاں پہ میرے کو آج بھی ایکچول انڈیوزر ڈیمانڈ ڈکھتی ہے لیکن ہم بات کر رہے تھوڑا انسی آر کی ہم نے بلکل بانی ٹیر ٹو ٹیر ٹری میں انسی آر پہ بھی آ رہا ہوں تو آج انسی آر میں آپ دو پاکٹ میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ایک جو لکشری سیگمنٹ میں کافی لوگ کام کر رہے ہیں ایک جو افورڈبل سیگمنٹ میں کام کر رہے ہیں افورڈبل سیگمنٹ کے کچھ پاکٹ ہیں جیسے نوڈا ایکسینشن ہے جیسے کچھ فائد آباد ہے گازی آباد ہے اندرہ پورا میں یہاں دارو اہیڑا مانے سار یہ سب جگہ بات کر سکتے ہیں بیواری ہے تو جتنے بھی افورڈبل سیگمنٹ کی جو لوکیشنز ہیں وہاں ابھی بھی سیلز ہو رہی ہے میں مانتا ہوں کہ یہاں سپیڈ اتنی تیز نہیں ہے جتنی سپیڈ پہلے تیز تھی آج اتنی تیز سپیڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی سیلز ہیں وہاں والیومز ہیں آج بھی جو لکشری سیگمنٹ ہے جہاں ڈیوڑھ کروڑ دو کروڑ ڈھائی کروڑ پہ جو یونٹ بک رہا ہے اپارٹن بک رہا ہے آج اس میں مندہ ہے آج وہ یونٹ نہیں بک پا رہا ہے آج اس میں دکت آ رہی ہے اور رہی بات جیسے اب یاروین جی میں بات بولی کہ ڈیلی انسی آر میں کچھ کچھ پاکٹ سے رکھ گئی بکاوز آر ریگلویٹری ایشوز ریگلویٹری ایشوز کے قارن صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز رک جاتی ہے ایک سینٹیمنٹ خراب ہو جاتا ہے کہ نویڈا میں اب چلو ایک انویسٹر کا ایک انڈیوزر کا ایک سینٹیمنٹ خراب ہو جاتا ہے کہ اب گھر لیں گے کیا پتہ کل کونسا ریگلویٹری ایشو آکے یہ گھر روک دے یا کنسٹرکشن روک دے کیونکہ ان دی اینڈ جب ایک ڈیولاپر کنسٹرکشن روکتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان کچھ سمر کا ہوتا ہے انڈیوزر کا ہوتا ہے تو اس ایشو کے قارن ڈیلی انسی آر کہیں نہ کہیں فسا رہا تو اب مجھے لگ رہا ہے یہ آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ آنکھڑوں کا سارا ہمیں لینا ہی پڑتا ہے تو فیلال اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو حال فیلال تو دیلی انسی آر میں جو مارکٹ ہے وہ بہت ہی سلو ہے اور وہ کسی سے چھپا بھی نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی ممبئی کی بات کی تھی کچھ یہاں پر نئے لانچز آ رہے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں ڈیمانڈ ممبئی میں ہمیشہ بنی رہتی ہے ڈیلی کا بھی حال ویسا ہی ہوگا یا اس طرح کی امید دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ڈیلی میں سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ ڈیلی میں جو اسپریڈ ہے وہ بہت دور دور ہے اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم ممبئی دیکھ لیجئے فور سکسٹی ایٹ ہے اور اگر ایم ایم آر اوورال ریجن دیکھ لیجئے تو فور ٹاؤزن اسکوائر کلومیٹر ہے اس کے کمپیریزن میں جو اسپریڈ ہے اگر آپ گرگاؤں نویڈا گریٹر نویڈا دھارو ایرہ ان سب کو اگر دیکھ لیجئے تو یہ چاوالیس ہزار اسکوائر کلومیٹر کا ایک بڑا اسپریڈ ہے تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے مایکرو مارکٹ کا مارکٹ بن گیا ہوا ہے لیکن اس کے اندر بھی کیا ہوا ہے کہ ہر ایک جیسے گرگاؤں ہیں گرگاؤں آج جو بسا ہے وہ سگنیچر ٹاؤر سے ساڑھے چھ کلومیٹر پر بسا ہوا ہے اگر آپ نویڈا دیکھ لیجئے تو نویڈا بھی جو آبادی ایریا ہے وہ آبادی ایریا سیکٹر ایٹ سے لے کر کہ اگر ساڑھے چھ کلومیٹر کے ایک سرکل دیکھ لیجئے تو اس کے اندر ہے لیکن جو پراپرٹی آج آ رہی ہیں اور جو افورڈبل سیگمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ ایریا ہے جہاں ہیبیٹیشن ہے نہیں اور ہیبیٹیشن آپ لے کے نہیں آسکتے بڑی ایمیجیٹلی کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑی لینک پارسل ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ سپارشل انفیزبلیٹیز ہیں انسی آر مارکٹ کے اندر تو کیا ہوگا آگے کیا لگ رہا ہے آپ کو اٹھے گا نہیں اٹھے گا میرے حساب سے تو نہیں لگتا ہے اٹھتا ہوا کیونکہ مارکٹ میں ایک طریقے کی اسٹیگننسی ہے اور اسٹیگننسی مارکٹ میں انویسٹرز پارٹیسپیشن نہیں آتا ہے کیونکہ انڈ یوز ان جگہوں کا آج ہو نہیں سکتا ان کی اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنسی آج کے دن انویسٹرز کی ہے جو بھی انڈ یوز والی پروپرٹی ہیں وہ بہت مہنگی ہیں وہ زیادہ تر لگزری سیگمنٹ کو کوالیفائی کرتی ہیں تو جو افورڈبل سیگمنٹ ہے وہ جب تک لیویویل نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے کہ انڈ یوزر مارکٹ آنے والا ہے اور کیونکہ انویسٹر انڈ یوز نہیں ہونے والا ہے تو انویسٹر کو دیکھتا نہیں ہے کہ آج وہ ایگزٹ پا سکتا ہے ایک پروفیٹیبل ایگزٹ پا سکتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ انڈ سیئر مارکٹ کے اندر ایگزویرنس مجھے ہوتی ہوئی دیکھے گی اگین جو دوہزار تین سے دوہزار ساتھ کے بیچ میں تو پھر انڈ یوزر کیا کرے وہ کہاں جائے اور کونسا گھر خریدے اور ابھی بھی رکے یا نہ رکے بہت کنفیوزن ہو گیا ہے تو اس کنفیوزن کو سلجانے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے بات ہو رہی ہے یہاں کی گھر خریدنے کا کیا یہ صحیح وقت ہے مارکٹ انیلسز بھی ہم نے کر لیا بات کر لی ڈلی ممبئی جیسے بڑے مارکٹس کی جہاں سے کافی انڈیکیشن آتے ہیں دوسرے مارکٹس کے لیے تھوڑی سی چرچہ مایکرو مارکٹ کی بھی ہو گئی چھوٹے شہروں کی بھی ہو گئی لیکن اب اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں تو کیا کریں جس پرشن کو ہم نے سب سے شروع میں اٹھایا تھا ریٹ کم ہو گئے آفرز بھی بازار میں بہت سارے ہیں اب کتنے فائدے کے ہیں کتنے نہیں ہے الگ بات ہوتے ہیں لیکن پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جب ایک بار ریٹ کٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا تو لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ ابھی اور ہوگا ابھی اور ہوگا عام طور پر نیوز میں دیکھتے ہیں ٹی وی میں دیکھتے ہیں پیپر میں پڑھتے ہیں پر اس ڈیلیما سے باہر کیسے نکلے یہ ڈیسیجن میکنگ کیسے کی جائے کہ ابھی یا پھر بعد میں یہ پرشن سب کے سامنے ہوتا ہے اور اس کا اتر میرے خیال سے بہت مشکل نہیں ہوتا ہے بیپن جی کسی چیز کے ہونے کے انتظار میں آج کا فیصلہ ٹال دینا میرے خیال ہے بہت ہوشیاری کی بات نہیں ہے اگر آج ریٹ ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں پر آپ کی جو اپنی فنڈ کی جو پوزیشن ہے وہ میل کھاتی ہے مارکٹ کے ساتھ تو آپ اس چکر میں نہ رکے رہیں کہ شاید اور کم ہو جائے گا تو اور اچھے مناسب داموں پر یا بڑیہ ریٹس پر مل جائے گا ہو سکتا ہے تب تک اس پرابٹی کا دام بڑھ جائے اتنے سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ صرف ایک ریٹ کے دم پر بیٹھے نہیں رہ سکتے ایک بائر کو خاص کر اینڈ یوزر کو لیکن آرون جی یہاں دکت یہ ہے کہ شاید دام تھوڑے سے زیادہ ہیں لوگوں کی ریچ سے باہر نکل گئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں جتنا زیادہ ریلیف مل سکے اتنی امید کر رہے ہیں تو شاید اس لئے تھوڑا سا رک جاتے ہیں یہ بات واجب ہے میرا کہنا سی ہے کہ مان لیجے کہ آپ کے پاس پچاس لاکھ کا بجٹ ہے ایک ہائپوثیٹیکل سیچویشن لے رہا ہوں اور ایسی کچھ پرابٹیز ہیں جو کہ پہلے آپ کی شمتہ میں نہیں تھی شاید ریٹس بہت زیادہ تھے اس وجہ سے آپ کو تیس لاکھ کا لون لینا تھا بیس لاکھ آپ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن اب اگر لگتا ہے کہ ریٹ ایسی جگہ آگئے ہیں جہاں سے کچھ پچاس لاکھ کی پرابٹیز جن میں سے کچھ آپ کو پسند ہیں آپ کی رینج میں ہیں تو آپ میرا خیال ہے اس پر ایکشن لینا شروع کریے صرف اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ آگے جا کے کم کہ آگے جا کے شاید اور کم ہو جائے گا تو اور اچھے ریٹس میں اور زیادہ پرابٹیز مل جائیں گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اور پرابٹیز آپ دیکھ رہے ہیں جو آج پچاس لاکھ میں ہیں وہ کہیں پینسٹھ لاکھ کی نہ ہو جائیں جب دام اگر ایمبیلنس سے باہر نکلنے لگے تو پرابٹی خریدنے کا صحیح وقت وہ ہوتا ہے جب آپ اس کو آفورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے من کے مطابق پرابٹی ملتی ہو بہت زیادہ کسی کلپنا لوگ میں رہنا اور اس کے انتظار میں بیٹھنا اکثر دھوکہ دے جاتا ہے چلیں گے محید کے پاس سمیہ بہت زیادہ نہیں رہ گیا آپ دونوں سے محید پنکر سنکشت میں جانے چاہوں محید آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت کیونکہ آفورز بھی ہیں بزار میں کئی طرح ہم امید کرتے ہیں دلی انسی آر میں بھی اتنی آفورز ہیں جتنے ہم مقوب ممبئی میں دکھائی دیتے ہیں باقی شہروں میں بھی اور انٹرس ریٹ بھی نیچے آ چکی ہے کیا یہ گھر خریدنے کا صحیح وقت ہے یا تھوڑا ٹھہر جائیں تو کچھ مشکل نہیں ہوگی حالانکہ آپ ایک ڈیولپر ہیں آپ کہیں گے کہ ابھی ہی خرید لو نہیں ہے جیسے ارون جی نے کافی سمجھدار بات دولی میں بلکل ان سے اگری کروں گا گھر خریدنے کا وقت وہ ہی ہوتا ہے جب آپ ریڈی ہو تو میں بلکل نہیں بولوں گا کہ آپ ترن جا کے آج گھر خریدیے جب بھی آپ ریڈی ہیں اس وقت گھر خریدنے سے پہلے آپ تین چار فیکٹرز اپنے کافی دھیان میں رکھئے ایک تو جس لوکیشن پہ آپ کچھ گھر خریدنا ہے دوسرا جس دیولپر سے آپ گھر خرید رہے ہیں تیسرا سارے جو ریگولیٹری ایشوز ہیں وہ سارے چیزیں دیکھتے دھیان رکھتے ہوئے آپ گھر خریدیں اور صحیح سمجھ ہے اس وقت بھی گھر خریدنے کا آج سے چھ مینے پہلے بھی صحیح سمجھ تھا چھ مینے آج بھی صحیح سمجھ چھ مینے بعد بھی صحیح سمجھ رہے گا نہیں یہ تو پھر تھوڑا اور کنفیجن ہو جائے میں آتا ہوں پنکر جی کے پاس پنکر جی آپ کیا کہیں گے کہ تھوڑا رک جانے میں بہتری ہے یا پھر خرید لینا چاہیے دیکھیں میں بھی بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کوئی بھی وقت خراب نہیں ہوتا پرائز آپ کو برابر ملے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ جگہیں ایسی ہے جہاں آپ رہ سکتے ہیں تو کوئی بھی وقت برا نہیں ہے اور یہی پرابلم ہے کہ آپ بھی بات ہی کر رہے ہیں کہ آج ان کے بجٹ سے باہر ہے اگر بجٹ کے باہر ہے تو آپ خریدی نہیں سکتے اور آپ یہ بھی نہیں سوچئے کہ آج میں اس بجٹ پہ نہیں خرید پا رہا ہوں تو میں دور جا کر کے خرید لیتا ہوں یا میں ایسے شہر میں خرید لیتا ہوں جہاں پہ میں افورڈ کر سکا ہوں اس سے آپ کی جو گھر کی ہے ریکوائرمنٹ وہ پوری نہیں ہوتی آپ گھر خریدیے رہنے کے لیے گھر خریدیے اور اگر آپ ایسی جگہیں خرید رہے ہیں جہاں سے آپ کی جو لائف انفولڈ ہوتی ہے اس کے ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں آپ اپنے پلیس آف ورک پہ جا سکتے ہیں آپ کی فیملی سیکیور ہے آپ کے پاس مارکٹ ہے باقی ساری سوڑھائیں ہیں اور آپ کے بجٹ میں اگر وہ فٹ ہوتی ہے تو آج بھی آپ خرید لیتے کبھی بھی کوئی بھی وقت برا نہیں کسی وقت میں انتیم تیس سیکنڈ ہے میرے پاس ارون جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہیں شروطہ یہ کنفیوز نہ ہو جائے کہ شروع میں ہم نے کہا کہ تھوڑا رکنا چاہیے اور اب کہہ رہے ہیں دیکھیں دو الگ الگ باتیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مارکٹ میں کیا ہوگا اس کا ہم اندازہ لگا رہے تھے اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آنے والے کچھ سمیے کے بعد مارکٹ میں واپس ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہوگی جب انڈیویجول لیول پر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کسی بڑے میجرمنٹ کے چکر میں نہ بیٹھے رہے ہیں یہ بات ہے دونوں باتیں تھوڑی سی بھننا ہے اور ان کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے تو یہ ایک موٹی بات ہے کہ گھر خریدنے کا سمیں ہمیشہ صحیح رہتا ہے آپ کی پرسنل کیپیسٹی پر ڈپنڈ کرتا ہے لیکن مارکٹ کنڈیشنز کے حساب سے انہیں نے بھی لیا جا سکتا ہے کہ ابھی تین مہینے بعد یا چار مہینے بعد لیکن دونوں فیکٹر رہیں گے کہ اچھا تھوڑے سے اوپر دام چلے جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لون ہے اس کا فائدہ آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ مل جائے تو یہ چیک ان بیلنس شاید مارکٹ میں ہمیشہ بنا رہتا ہے لیکن شاید یہ کہوں گا کہ آج بھی یہ کنکلوڈنگ پروگرام نہیں ہے تو یہ تینوں ہمارے مہمانوں کو ایک بار پھر اکھٹا کریں گے انڈیا ریل سٹیٹ گائیڈ پر ہی بات کو آگے لے کے جائیں گے کہ بتائیے ابھی نہیں تو کب exactly pinpointed شاید جوتیشی جیسا کام ہو جائے لیکن پھر بھی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آج اس کارکرم کو یہی سماپت کریں گے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمازکار